بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا میں جتنے آورسیز ہیں یقیناً ان سب کو غم و غصے میں مبتلا کیا ہوگا ہم چونکہ برطانیہ میں ہیں اور برطانیہ میں رہتے ہوئے ہمیں ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں دوہزار پانچ کا زلزلہ ہو کوئی آفت آ جائے کوئی قدرتی آفت ہو یا کوئی حادثہ ہو سانیہ ہو آورسیز پاکستانی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی چیف جسٹس صاحب جو صاحب کا چیف جسٹس صاحب ہیں ساکب نصار صاحب انہوں نے چندہ اکٹھا کرنے کی مہم شروع کی ڈیم کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ آورسیز نے کتنا اس میں یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ چندے کی رقم کہاں گئی چیف جسٹس صاحب وہ رقم کہاں پہ یوز کریں گے آورسیز نے آج تک کبھی سوال نہیں پوچھا مدد مانگی گئی اور مدد دل کھول کر دی گئی عمران خان صاحب جو اس وقت وزیراعظم ہیں وہ جب بھی یوکے میں آ کر اپنے شوقت خانم ہسپیٹل یا نمل یونیورسٹی کے لیے جتنی بار انہوں نے یہاں پہ چندے کی جو تقریبات کی ہم ہر تقریب میں موجود تھے کوریش کے لیے اور ہمیشہ ہم نے وہ دیکھا ہے کہ لوگ اول تو پہلے ان کا جو تقریب ہوتی ہے اس فنکشن میں جانے کے لیے جو پائنچ سو پاؤنڈ کے ٹکٹ ہوتی ہے تقریباً ایک ہزار بارہ سو پندرہ سو لوگ لازمی وہاں ہوتے ہیں وہ پہلے تو وہ ٹکٹ دے کے جاتے حالانکہ وہ عموماً فری ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے بھی ٹکٹ رکھی جاتی ہے پھر وہاں پہ عام آدمی جو ہے وہ جتنا چندہ دیتا ہے اور ایک دو تین گھنٹے کی تقریب میں ہمیں جو لاس ٹائم مجھے یاد ہے تقریباً ایک ڈیڑھ لاک پاؤنڈ جو ہے وہ ایک دو گھنٹے کی تقریب میں خان صاحب کو ملے یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اوورسیز نے کبھی آج تک اپنا ہاتھ تنگ نہیں کیا سات اشاریہ پانچ ملین اوورسیز اس وقت پوری دنیا میں پاکستانی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں رہ رہے ہیں اور اٹھائیس بلین ڈالر ہر سال وہ پاکستان بھیجواتے ہیں جس سے معیشت یو ہے اس کو بہت بڑی سپورٹ ملتی اتنا پاکستان میں رہنے والے لوگ شاید سپورٹ نہ کرتے ہوں جتنا یہ سات اشاریہ پانچ ملین اوورسیز جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اب جب مشکل وقت آیا تو آپ نے سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا کہ جس کے پاس پیسے ہیں اضافی ٹکٹ دینے کہ یہ میں ضرور منشن اضافی ٹکٹ کے پیسے مانگے جارے ہیں کیونکہ جو ٹکٹ کی اصل ایکچول رقم ہے وہ کچھ اور ہے اور اس وقت اضافی پیسے لیے جا رہے ہیں اضافی پیسے جس کے پاس ہیں وہ آ جائے جس کے پاس نہیں ہیں وہ نہ آئیں میں چونکہ برطانیہ میں ہوں اور یہاں رہتے ہوئے اوورسیز کو ان کی جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں میں نے کوشش کی کہ جو ہمارے جاننے والے ہیں خاص کر وہ لوگ جن کا تعلق اس وقت حکمران جماعت سے ہے پاکستان تحریک انصاف سے ان سے بات کی جائے وہ کیا کہتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے اوپر چونکہ اگر ہم کسی اور سے بات کریں تو ہم پر سیدھا 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 یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جان بوچ کر اپوزیشن جماعت کے حامی لوگوں سے بات کی گئی اور ظاہر ہے وہ تو اپنا غم و غصہ اور وہ حکومت کے خلاف بات کریں گے تو میں نے اس پیشلی اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پریزیڈنٹ ہیں ایکس پریزیڈنٹ ہیں اور نورٹ ویس کے پریزیڈنٹ ہیں ایکس اس کے بعد ایک ڈاکٹر سرجن ہیں پاکستان کے بڑے ڈگنٹی اور بڑے ریسپیکٹفل لوگ ہیں ان سے بات کی اور ان کے جذبات جاننے کی کوشش کی کہ اس بیان پر یہ کیا کہتے ہیں ذرا پہلے یہ سنیے اندہائی احمقانہ اور ایمیچیور سٹیٹمنٹ کی شدید ترین الفاظ میں مضمر کرتا ہوں اوورسیز پاکستانی کوئی بکاری نہیں ہے اوورسیز پاکستانی وہ لوگ ہیں جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہمیشہ اپنے ملک کی خدمت کرتے رہے ہیں اپنے ملکی چارٹیز کی خدمت کرتے رہے ہیں جو پولیٹیکل سٹرگل ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اس میں بہت بڑا قلیدی کردار اوورسیز پاکستانیوں نے ادا کیا ہے ابھی تک اوورسیز پاکستانی بڑے تحمل سے اور پیشن سے انتظار کر رہے ہیں کہ ریفانس کی چاہیں گی ان کی فلاو بے بیبوت کے لیے کوئی پیکٹیز آئے گا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو دو سال ہونے والے ہیں ابھی تک ریپیزنٹیشن کے حوالے سے اور ان کی مسائل حل کرنے کے حوالے سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی اور بجائے یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو اڈریس کیا جائے ان کو حل کیا جائے اس طرح کی جو ہے احمقانہ سٹیٹمنٹ جو ہے آنا کسی کیبنٹ منس کے طرف سے وہ جو ہے بالکل اوورسیز پاکستانی جو ہے اس پہ بجا طور پر مشتہل ہیں اور میں ایز ای پی ٹی آئی ایکٹیویسٹ ایز ای اوورسیز پاکستانی اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں وزیر حوابازی غلام صور خان صاحب کا جو حالیہ بیان ہے اس سے بہت ہماری دل آزاری ہوئی ہے اور میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے منسٹر صاحب کی بات سن کے مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آگا شروع سے یہ گورنمنٹ کہتی رہی ہے کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کی مدد چاہیے ان کی ایکسپرٹیز چاہیے تاکہ وہ ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں ہم شور کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے ان کا مقصد کچھ اور بات کرنے کا تھا جس صورت میں انہیں فوراں معافی مانگنی چاہیے آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ بھی اس وقت حکمران جماعت کے سپورٹرز حامی اور بہت کٹر قسم کے طریقے انصاف کے وہ کارکن ہیں جو الیکشن میں جا کر وہاں پر سپورٹ کرتے ہیں اور جب بھی پاکستان کی طرف سے خاص کرخان صاحب کی طرف سے جب کوئی اپیل کی جاتی ہے چندے کی تو یہ وہ لوگ ہیں جو بڑھ چڑھ کر اپنی حیثیت سے زیادہ چندے دیتے ہیں لیکن جب ان کو ضرورت ہے میں یہ اس وقت اس طویل بحث میں نہیں پڑتا کہ اس وقت جو یہاں پر ڈیڈ باڈیز کرونا وائرس کے باعث جو پاکستانی جامبک ہوئے شہید ہوئے ان کی ڈیڈ باڈیز یہاں پڑی ہیں جہاز خالی جاتا ہے لیکن ابھی فیلحال ان کو اجازت نہیں ملی یہاں سے جانے کی نہ یہاں پر جو فسے ہوئے سٹوڈنٹس ہیں ان کو اجازت مل رہی ہے نہ یہاں ڈاکٹر فسے ہوئے ہیں ان کو اجازت مل رہی ہے جن کے ویزے ختم ہیں وہ لوگ یہاں فسے ہوئے ان کو اجازت نہیں مل رہی لیکن جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں اوورسیز ہیں یہاں پر مستقل قیام کر رہے ہیں ان کے متعلق اس قسم کی سٹیٹمنٹ پاکستان کے وفاقی وزراء کی طرف سے جاری ہونا انتہائی دکھ اور صدمے کا باعث بنتی ہے شکریہ